اسلام علیکم آج کے لیسن میں ہم بات کریں گے کہ ہم ٹیکچر کس طرح سے دے سکتے ہیں جسو کو یوز کر کے ہماری صفیزم پینٹنگ میں میں جسٹ آپ کو آئیڈیاز دے رہی ہوں نیکسٹ لیول یہ ہے کہ آپ اپنے کریٹیوٹی کو اپنے آئیڈیاز کو اپنے مائنڈ کو یوز کر کے کس طرح سے اور بہتر ٹیکنیکس لے سکتے ہیں یوز کر سکتے ہیں it all depends upon you ٹھیک ہے اب بھی ہم بات کریں گے جسو کی تین صفیزم میں نے آلیڈی یہاں پہ ڈراؤ کیے ہوئے ہیں جو میں پیلٹ نائف یہاں پہ یوز کروں گی فور جسو اس کی شیف کچھ ایسی ہے آپ یہ پیلٹ نائف بھی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کوئی اور پیلٹ نائف یوز کرنا چاہیں تو وہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں جسو میں یہ یوز کر رہی ہوں جسو پرائیمر آئل اور ایکرلک دونوں پینٹنگز میں آپ یہ یوز کرتے ہیں فور ٹیکچرنگ سہی ہے ایسے پرائیمر آپ اسے یوز کر سکتے ہیں بڑے ہی ریزنیبل پرائیز میں آپ کو اچھی چیز مارکٹ میں مل جائے گی جسو کی کچھ کنسیسٹینسی یہ ہے میں یہاں کمپلیٹ پینٹنگ تو آپ کے سامنے نہیں بناوں گی لیکن تیکسٹر کس طرح سے آپ دے سکتے ہیں جسو کو یوز کر کے ایک سوفی پر کر کے دیکھتے ہیں اور پھر اس پر ہم پینٹ اپلائی کریں گے دیکھیں گے کہ کتنا زیادہ پومیننٹ ہوتا ہے یہ سوفی اس میں دیٹیلز یوزنگ جسوین پیلٹ نائف سو سٹارٹ کرتے ہیں آپ مختلف پیٹرنز میں ہیں یہ جیسو اپلائی کر سکتے ہیں کوئی فکسٹ ایک رول نہیں ہے کہ جس طرح میں موف کر رہی ہوں پیلٹ نائف کو آپ نے بھی اسی طرح سے ہی موف کر کے اور دکھانا ہے آپ افسریکٹ سوفیزم کی طرف جا رہے ہیں اس میں ایک ایک مین تھیم آپ دے رہے ہیں کہ یہ ہے سوفیزم لیکن نیکسٹ اس میں آپ بہت ساری ویرییشنز لے کر آ سکتے ہیں پہلے میں ایک کوٹ دوں گی جسو کا اس پہ بہت تھن لیئر جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کافی تھن لیئر رہی ہے اور اس کے بعد پھر جو ٹیکسرنگ کرنی ہے اس پر آئیں گے اگر آپ اس طرح سے ٹیکچر دے کے چلنا چاہتے ہیں تو آپ یہ ٹیکچر دے کے اس میں کام کر سکتے ہیں ٹیکسرنگ کریں ٹیکسرنگ کریں یہی چیز میں آپ کو کسی دوسری پیلٹ نائف سے بھی کر کے بھی دکھاتی ہوں کہ اگر یہ چیز آپ کو یہ پیلٹ نائف کہیں نہیں بھی ملتی تو بھی آپ اپنا کام ضرور کر سکیں ہمیں یوز کریں یہاں پہ یہ سمال سائز پیلٹ نائف آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک لیئر بنائی اور اس میں ہاف جو ہے وہ میں نے ٹیکچر دیا ہے اور ہاف کو میں نے پلین رکھا ہوگا ہے نیکسٹ یہاں پر اب آجیں آپ پہلے اس کو پیلٹ نائف سے ہی مارک کر لیں کہ کہاں پر آپ نے ٹیکچر دینا ہے ٹیکچر دینا ہے اپنے فنگرز کو یوز کریں سپورٹ کے لیے کینوز پہ جب بھی آپ ایزل کو یوز کر کے کام کر رہے ہیں آپ اس طرح سے بھی ٹیکچر دے سکتے ہیں لیکن جب آپ ایک سکیم چلا رہے ہیں تو ایک سکیم کو ہی لے کے چلیں جیسے ابھی ہم نے اس طرح سے کام کیا ہے تو یہاں آپ اسی وے میں ہی اپنا کام کنٹینیو کریں سو اب اس طرح سے اب اس طرح سے اب اس میں جیسے میں نے ٹیکچر دیا ہے آپ بھی ٹیکچر دے سکتے ہیں یہی چیز آپ اتنا پلین رکھیں اور یہاں پر دیں سو یہاں پلین رکھیں سو یہاں آپ کا یہ پارٹ کمپلیٹ اب توڑا سا ہم ٹیکچر دیں گے اس میں جس طرح سے آپ دینا چاہتے ہیں اچھا اس میں ایک اور کام آپ کر سکتے ہیں آپ کسی بھی برش کی بیک سائیڈ جو ہے یہ بھی اس طرح کی ٹیکچرنگ کے لیے یوز کر سکتے ہیں جنری ایریاس کو پرومیننٹ کرنا ہے میں وہاں پر جیسے اپلائے کر رہی ہوں اس طرح ٹیکچر میں اور باقی کلین اور ٹا تھا کچھ بھی بھی میں ہاپی کنے اور مستخدم جنری ایری ایری سو یہ دیکھئے کہ جنری ایریپ دیکھر جن Trade موسیقی 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 یہ چیز کمپلیٹ اسی قسم کی ٹیکچرنگ آپ دیں گے اس کی کیپ میں موسیقی سو یہاں پر پیلٹ نائف کو یوز کر کے جیسے اپلائی کرنے کا کام کمپلیٹ ہوا اس کو ہونے دیں گے تھوڑا سا ڈرائی جب یہ ڈرائی ہوگا پھر اس پر آپ کے سامنے میں کروں گی کلر اپلائی تاکہ آپ کو کلیر ہو جائے کہ ہم نے اس ٹیکچر کو کس طرح سے پرومیننٹ کرنا ہے مزید جی تو ابھی اس سب پر میں نے جیسے اپلائی کیا اور یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ٹیکچر اپیئر ہو رہا ہے یہ سب ڈرائی ہو چکا ہوا ہے اچھی طرح سے اور اب ڈریکٹلی ہم جس اس پر اکریلک پینٹس اپلائی کریں گے آپ چاہیں تو آئلز بھی اپلائی کر سکتے ہیں اکریلکس اپلائی کریں یا آئلز اپلائی کریں اب یہاں پر ہم کوئی پرٹیکلر ٹیکنیک نہیں یوز کریں ہم جس پلین سٹروکس کے ساتھ سمود سٹروکس کے ساتھ کلر اپلائی کریں گے اور جو ٹیکچر آئے گا وہ اب آٹومیٹیکلی اس سے پری اپلائیڈ جیسے کی وجہ سے آئے گا سو لیٹس ٹارٹ میں بھی یہاں پر ایک صوفی آپ کے سامنے کمپلیٹ کروں گی اور اس کے ساتھ کی جو آؤٹلائن بنتی ہے جو بیکگران بنتا ہے اسے کمپلیٹ کروں گی تاکہ آپ کو کلیر ہو جائے کہ چیزیں یہاں پر کس طرح سے کام کر رہی ہیں سو یہاں پر میرے پاس آلیڈی پیلٹ موجود ہے میں تھوڑا برائٹ کلر اس کو دوں گی اور آئی ویل ٹرائی ٹو یوز سم ریڈ یلو سو برشیز میں جو میں یہاں پر یوز کر رہی ہوں میں سوف برسٹل برشیز یوز کر رہی ہوں اور تھوڑے سے ایسے برشیز جن کے برسٹلز اوپن ہو گئے ہوئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس برش کے برسٹلز بھی اوپن ہیں ہے یہ سوف برسٹلز برش لیکن اس کے برسٹلز اوپن ہیں اسی طرح یہاں پر بھی سو موسٹلی گریڈینٹ لکس کے لیے یا بلینڈنگ کے لیے میں جو برشیز یوز کرتی ہوں وہ اس ٹائپ کے برشیز ہوتے ہیں سوف برسٹلز برشیز ہوتے ہیں سمووٹ ان کے برشیز ہیں برسٹلز ہیں لیکن آپ کہیں پر بھی کچھ بھی اپلائے کرتے ہیں تو بڑا ایک سمودھر سا فلو آئے گا اس میں سو سٹارٹ کرتے ہیں ہم یہاں سے جہاں ہم نے باؤنٹریز دینی ہے ٹھیک ہے جب بھی آپ اکریلکس کے ساتھ کام کر رہے ہیں ابھی تک تو آپ کو بیسیکلی اکریلک کی تکنیک کا اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ہم بہت زیادہ ڈائلیوٹ کلر یوز نہیں کرتے اور بہت زیادہ ٹھیک کلر بھی یوز نہیں کرتے ہیں میں اگر اپنی بات کروں تو ایڈانٹ لائک کہ بہت ہی ٹھیک کلر یوز کریں ہاں it all depends کہ میں یہاں پر ٹیکنیک کیا یوز کرنے والی ہوں سب آپ دیکھیں کہ یہ نیچے سے میں نے جسٹ ایک کبھی ایک سٹروک ہی دیا ہے اور یہ دیکھیں کہ ایک ٹیکچر پرومیننٹ ہونے لگ گیا سو یہ جو کلر میں اپلائے کر رہی ہوں یہ ہے سکارلٹ ریڈ کیونکہ ریڈ میں بھی ڈیفرنٹ شیڈ ویلیوز موجود ہیں اور یہ ہے سکارلٹ یہ سکارلٹ اس سارے پر اپلائے کرنے کے بعد کیونکہ یہاں پر جو ہم نے تھوڑا سا پلین جیسو بھی چھوڑا ہے سٹارٹ میں نے لیا کہ میں نے برش کو ہلکا سا ڈیمپ کیا اور اس کے بعد پینٹ لوڈ کیا برش پر اور بس میں نے ڈیریکٹلی اپلائے کر دیا ہے ایکریلکس کی ایک بڑی اچھی خاصیت یہ بھی ہے کہ جب آپ ایکریلکس سے کام کر رہے ہیں فارجامپل یہاں میں کام کر رہی ہوں اور یہ شیڈ تھوڑا سا اس کا کلر جائے یہ سٹروک باہر لگ گیا کوئی مسئلہ نہیں ہے جب آپ دوسرا کلر یا کوئی بھی سیکنڈ کوٹ اپلائے کرتے ہیں تو وہ چھپا لیتا ہے تمام مسٹیکس کو جو انڈرنیت ہو چکی ہیں سو یہ میں نے پہلا سٹروک دیا اب میں کیا کروں گی میں اس کی آوٹر سائٹ کو ہائیلائٹ کروں گی اور انر سائٹ کو میں تھوڑا سا ڈاکر ٹون دوں گے ڈاکر ٹون دینے کے لیے میں یہاں پہ یوز کر رہی ہوں کریمسن ریڈ یہ جو میں نے سیکنڈ کلر ریڈ کا اپلائے کیا ہے یہ ہے کریمسن ریڈ اس کلر کو تھوڑا سا ہائیلائٹ کرنے کے لیے میں یہاں پہ ایڈ کروں گی اورنج کا شیڈ اور بلکل مائنر سا یہ آپ دیکھیں بروش پہ بلکل مائنر سا میں یہ لے رہی ہوں موسیقی 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 موسیقا موسیقا سیم پروسس ہم آگے بھی فوروٹ کریں گے جہاں پہ میں نے ٹیکچر دیا وہاں میں لائٹ شیٹ دے رہی ہوں اور جو باقی پروشن ہے وہاں پہ میں ڈاکر شیٹ دے رہی ہوں موسیقا 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 ہمیں یہاں ایک فلیٹ برش لے رہی ہوں اور اس پہ بالکل لائٹ میں نے یلو کلر لیا ہے اور دیکھتے ہیں کیا اب اس کا امپیکٹ کرنے ہوں موسیقا 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 موسیقی 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 تھے ایک شیرولین بلو ہے اور دوسرا ہے آلٹرا میرین بلو اور ساتھ میں نے وائٹ لیا یہاں پر لیف گرین لیا اور یالوش گرین لیا اور ساتھ میں نے وائٹ کلر کو یوز کی اور یہاں پر ان کی کیافز میں نے فیل حال تینوں کی ایکی طرح سے رکھی ہیں لیکن دیکھتے ہیں اس پینٹنگ کا امپیکٹ کیا نکلتا ہے اور پھر اس کے مطابق ہم می بھی اس کو گرین کر لیں تاکہ یہ پورے کا پورا گرین ہی امپیکٹ دے اور یہ پورے کا پورا بلو ہی امپیکٹ دے ایکریلکس میں اتنی چوائز آپ کے پاس ہوتی ہے کہ اگر کہیں کوئی اپنی کلر چینج کرنے ہیں کوئی مسٹیک ہو جاتی ہے یعنی سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ وائٹ ہے یہ وائڈر ہے تو اب یہاں پر جب میں بلیک کروں گی اور اس بیک گرانڈ کو لے کر آنگی اوپر تک تو یہ چیز بہت پرومیننٹ ہو جائے گی یہ چیز کافی سیٹ ہو جائے گی بہتر ہو جائے گی ہو کہ یہاں پر میں برش کو موف کیسے کر رہی ہوں بلیک کلر میں لے رہی ہوں بہت تک کلر نہیں لیں گے آپ اور بہت زیادہ ڈائلیوٹ بھی آپ اسے نہیں رکھیں گے یہ دیکھیں آپ یہ جس طرح سے پوائنٹڈ کورنر نکالا ہے اسی طرح سے نکالتے جائیں گے اور یہ کام کمپلیٹ ہو جائے اور اس کے نکالنے کا طریقہ یہ ہے کہ مطلب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ برابر بنے تھے لیکن جس پوائنٹ کو میں نے باہر کی طرف یہاں جس کا پوائنٹڈ جسے دکھایا ہے اس کو میں تھوڑا سا باہر رکھ رہی ہوں اور دوسری سائٹ سے میں اسے اندر کی طرف لے کے جا رہی ہوں جس طرح یہ کلر سکیم ہے میں نے گریڈینٹ ہی بنایا ہے ریڈ اورنج کو اور یہاں پہ سیرولین بلو اور الٹرامیرین بلو کا اور یہاں پہ گرین اور یعنی لیف گرین اور یلوش گرین کا لیکن کیونکہ ہم نے نیچے جیسو یوز کیا ہے تو ایک ٹیکچر آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہوگا یہ آپ کے سامنے وائٹ دیا تاکہ چیزیں تھوڑی ہائلائٹ ہوں اور وائٹ کرنے سے ٹیکچر جو ہے وہ مزید کھل کے سامنے آئے تو یہ سمہاو آپ کا ایفٹیکٹ سٹائل بھی ہے لائک آپ کے پاس اگزیکٹ یہی سٹروکس نہیں آ رہے ہیں اور دوسرا یہ کام تھوڑا امپریشنسٹ میں بھی آتا ہے امپریشنسٹارٹ کیا ہے کہ جب آپ کوئی بھی سٹروکس دیتے ہیں اور وہ اس طرح کے ہوں کہ اوپن سٹروکس ہوں ٹیک ہے جیسے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اور ہر ایک کلر کا اپنا اپنا امپیکٹ نظر آ رہا ہوتا ہے ٹیک ہے جی سو اسی طرح سے یہ کرتے کرتے آپ کمپلیٹ کر لیں گے باقی میں اس کو کمپلیٹ کر کے ساتھ ساتھ آپ کو دکھاتے ہوں جی تو ابھی جو پارٹ آپ کے سامنے ہے اس میں میں نے پورا ہی بیک گراؤنڈ اس کا بلاک کر دیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ٹیک ہے جڈ بلاک اس کو کیا ہے یہاں پہ تھوڑا سا شیڈ میں نے دیا ٹیک ہے اور یہاں میں نے تھوڑا سا گرین کا شیڈ دیا ہے اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں ہلکا سا بلو میں نے دینے کی کوشش کی اچھا ابھی جو میں کرنے والی ہوں پارٹ اچھا ایک اور چیز آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ میں نے ان کو کیفز بھی سیم ایک ہی کلر ایک ہی کلر ٹون یہاں پر یوز کی ہے کیپس کے لیے پہ اچھا ابھی جو ہم کرنے والے ہیں وہ یہ کہ جو اس قسم کی مسٹیکس وغیرہ آپ سے ہو جاتی ہیں انہیں آپ ایڈریس کیسے کریں گے آپ نے زیادہ کچھ نہیں کرنا ہے جسٹ آپ بلیک کلر یوز کریں گے ٹھیک ہے میں نے یہاں پہ بلیک کلر کیوں یوز کیا ہے اس پورے کینوز میں وہ یہ کہ آلریڈی اس کے ڈیٹیلز جو ہیں ان صوفی کے کوسٹیمز میں موجود ہیں تو مجھے ایسا لگا کہ لائک یہاں پہ اگر ان صوفیز کو اٹریکٹیو بنانا ہے تو بیسٹ چوائس یہ ہے کہ میں ہینڈز ڈراؤ کرتے ہیں ایک راؤن ٹپ برش میں یوز کر رہی ہوں یہاں پہ ان کے ہینڈ ڈراؤ کرنے کے لئے ایک اس کے ہینڈز میں سے ایک جو ہے وہ آلریڈی میں نے بنایا ہوا ہے ہیومن ہینڈ والی بلکل بھی شیپ میں نے اس میں نہیں دی ہے تو جو کلرز میں یوز کر رہی ہوں وہ ہے وائٹ ٹھیک ہے میں وائٹ اپلائے کر کے اور یہی پہ ان پر دوسرا کلر دوں گی اور یہی پہ ہی کینوز پہ ہی کلر ہم مکس کر لیں گے سو ابھی یہاں پہ بھی ہم نے ہینڈ ڈراؤ کرنا ہے تو کس طرح سے کریں گے جو شیپ جیسے یہاں پہ بنایا ہے کچھ ہی کچھ اسی قسم سے آپ یہاں بنائیں آپ نے اندازہ ہو گیا ہوگا جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ بس ایک ہی دفعہ مطلب ایک ہی چیز پہ پریکٹریس کر لیں تو آپ بڑی آسانی سے ہینڈز بنا سکتے ہیں بنا سکتے ہیں اور ان کے ساتھ سے مسٹیک ہو بھی جائے تو اس کے لیے پریشان نہیں ہونا کیوں؟ کیونکہ ایکرلکس میں اب آپ کو یاد ہے نا یہاں پہ پورا ایک بیک گرانڈ تین ڈیفرنٹ کلرز ہے بلیک نے وہ سب کے سب اپنے اندر چھپا لیں تو ایکرلکس کی سب سے اچھی بات یہی ہے کہ آپ ایکرلکس میں جب کام کرتے ہیں تو کوئی بھی مسٹیک ہو جائے تو آپ ایکرلکس میں بڑی آسانی سے اس مسٹیک کو ٹھیک کر سکتے ہیں صحیح اب ہم بات کرتے ہیں یہاں پہ موجود اس ہاتھ کی تو اس ہاتھ کے لیے میں تھوڑی سی اپنی ایزل ایڈجیسٹ کرتی ہوں تاکہ میرے لیے ہینڈ مومنٹ یہاں پہ آسان ہو جائے تو میں نے دیئے ہیں دونوں کلرز اور اب میں یہاں پہ اپلائے کر رہی موسیقی 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 موسیقی